موسیقی 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 صلاح بھائی ایوینٹ پلینر کی کوئل ہے آپ سے بات کرنا چاہے ہیں نا تیر اند سب سے کوئے اوپر چلی جائے عالم صاحب کے کچھ مہمان اے ہوئے ہیں موسیقی 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 بھل کنا مہتر ہو گیا موسیقا سلام علیکم جمیل بھائی شکر ہے آپ لوگ آگے بچوں نے بھوک کا شور مجھا رہا ہے سلام علیکم بھائی بہتی جن کے چھل لگے زویا یہ لوگ کون ہیں پتہ نہیں نادر کہہ رہا تھا بابا کے کوئی محوان ہے جمیل بھائی بھائی چلے میرے ساتھ چلے خائم کیا ہوا ہے بھائی رکو تم بھائی سچ سچ بتائیں اس بار آپ نے انکل سے کیا مانگیا ہے تمہارا دماغ خراب ہے کیا آپ تمیزی آئی ہے بھولو مت آج بھی تم میری پیسوں پر پل رہے ہو بھائی پلیز پھر میں شادی چل رہی ہے ضرور آپ نے انکل سے کوئی بڑی ڈیمانڈ کی ہوگی اپنے خود کے بزنس کے لئے اس دن میں نے انکل کو اپنے دوست کے بینک آتے دیکھا تھا لون لینے کے لئے آئے تھے اور آج یہ لوگ آئے ہیں آپ ایک کا گھر بکھوانا چاہتے ہیں بھائی خدا کا قوف کریں آپ کے خود کی بیٹیاں ہیں شرم نہیں آتی بڑے بھائی پہ الزام لگاتے ہوئے میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا ایمان کے سسرال والوں کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی انکل نے اپنی جان کی قسم دی تھی کہ کسی سے کچھ مت کہنا اس لئے میں چھپ تھا کیا ایمان کے سسرال سے رویا آہستہ ایمان نے سن لیا نا تو قیامات آ جائے گی انکل مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور لون ریجیکٹ ہو گیا اسی وجہ سے انہوں نے یہ آخری راستہ اپنایا ایمان کو کچھ بھی بتانے سے پہلے سوچ لینا کہ وہ مائیوں بیٹھی ہوئی ہیں گارڈ سارے بڑھ چکی ہیں یار وہ لون ریجیکشن لیٹر مل سکتا ہے کہ تمہارے دوست سے کیوں یار وہ پتا تو چلے نا کہ لون کیوں ریجیکٹ ہوا ہے بہت پریشان ہے انکل ماندین ایمان بھعدم اس کے معلوماتو کو بھی صرف لین extremotion تو کہ رابق سوچا ہے کیا ہے امید کیا ہے کیا ہے جو چلتہ ہیں نہیں انتیسی شوارن امید شوارن مجھے 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 onun نے ساتھ �네 چلے موسیقی شاید خمکن بدا تو شاید خمکن ہوجود ہے نمان امان یہ ایک نکا نامے کی داری ہے اس کو اچھے سے پڑھ لینا سارے پوائنٹس لکھے ہیں جو تمہیں ٹھیک لگے چھوڑ دینا جو ٹھیک نہ لگے بس وہ مارک لگا دینا شاید خمکن ہوجود ہے میں بابا کے ساتھ ملکے ان سے سارے پوائنٹس آپ ہی کھر جا کھو بھی تو دیکھ سکتے ہیں کیا بات کر رہی ہو زین آرہا ہے شادی سے ایک دن پہلے اتنے سارے کام ہوں گے اسے اور بیسے بھی ناسوک معاملہ ہے پہلے تیہ ہو جائے غلط فہمی نہیں رہے نا کوئی اب یہ نیکا نامہ پڑھ لو تمہارا ہم سے میں پھر بعد میں آتا ہوں ماما زین انکل کے گھر بڑے آگئے ہیں نانا بواہ کو پلا جائے ہیں اوکی چلو میں میں مانو کو دیکھنے جا رہی ہو ٹھیک ہے تو مہا جا نا پڑھ لے نا ہاں آجو 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 نے پیارے کپڑے پہل لیا آپ نے پھال تو بن کرو نا ہی اتنا کیا سوچ رہی ہو مجھے پتا ہے تمہیں کیا چینج کروانا نیکا نامہ پر نو پیز شتاو یہ جو معاملات ہوتا ہے ان کو سیریسلی لینہ جاہیے اتنا لائٹلی نہیں بات تو سریعے جیسلی لون کی بیپیز یہ لون کی بیپیز بابا بلاؤ تمہارے سو سرال والے آئے ہیں ان کے ساتھ ہوں بڑی زیون گی تم جاری ہو یا میں جاؤ اچھا اچھا میں جاری ہوں تو پریشاند موسیقی کبھی ہے اچھا جی جی ہم ٹھیک ہے کیا ہوا خیریت؟ کیا ہے یہ؟ یہ تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ میرے پاس کیسے ہے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لون آپ نے اپلائے کیوں کیا ہے شادی کی سارے خرشیں مینج ہو گئے تھے بھر کیوں کیا آپ نے ایسا جمیل بھائی نے مانگیا نا آپ؟ بابا اندر آگئے باہر سارے مہمان اکیلے بیٹھے ہیں کیوں؟ آپ کی شوہر ہے نا باہر اتنے اتنے پیسے لیتے ہیں ہم سے تو کیا ہمارے مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے؟ کیا بول رہیوں ایمان؟ یہ وقت نہیں ہے تمہارے لیکچرز جھڑنے کا بابا آپ تو چلیں ایک منٹ آپ کی شوہر کا کونسا وقت ہوتا ہے بابا سے ڈیمان کرنے کا؟ ہم؟ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بابا کتنے سٹریس میں ہے اس وقت اس شادی کی وجہ سے بیٹا پلیز مات کرو ایسی باتیں چپ رہا ہوں نہیں کروں نہیں چپ رہا آپ اپنے شوہر سے کہیے نا کہ ہمیں ایک ہی بار لسٹ بنا کے دے دیں تاکہ وہ ساری چیزیں ہم ان کو دیں ان کا موت بند ہو وہ ہمیں ماف کریں اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیں اب اب بھی چپ رہیں گے اپنی خاموشی توڑ دیں بابا سویرا بابا سے کیا بات کریوں مجھ سے بات کرو نا آپ کے شوہر کا پیٹ بھر بھر کے نا بابا کی کمر ٹوٹ گئی ہے لیکن ان کو شرم نہیں آئی اور نہ ہی آپ کو اگر میرا ایسا شوہر ہوتا نا تو میں اس کو جیل کروا دیتی تو پھر ڈلوا دو اپنے ہونے والے شوہر کو بھی کیونکہ وہ بھی ایسا ہی ہے تو چپ کر جو سویرا کمسکم خدا کے واسطے بابا مجھے بولنے دے یہ پیسے جمیل نے نہیں بلکہ تمہاری سسرال والوں نے وانگی ہے زین کے اپارٹمنٹ کی قسطے دینے کے لیے جو اس نے بڑی شوہ مار کے تمہیں دیا تھا نا تمہاری ساس مہینوں سے بابا کے پیچھے پڑی ہے بابا 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 یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا یہ سچ سچ کہہ رہے ہیں اتنتی بڑی بات جبا ہی مجھ سے آپ نے مجھے پل 아 مجھے دوکے سے میری شاندھی کر رہے ہیں اے میں بتا بوجھ ہوں آپ کے لئے نہیں بیٹا نہیں میں نے تو تومینی خوشیاں کریں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جہلے تو اس میں چھوڑ دو آپ میری خوشیاں بچانے کی کوشش کر رہے تھے ان جاہل لالچی لوگوں میں میری شادی کروا کے آپ میری خوشیاں بچا رہے تھے پیسے جائے نا ان کو دیتیو میں ان کو پیسے ایمان 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 بس ویرا لی سویرا کیا ہوا کیا سوچ رہے آپ سب آپ سب لوگ حیران ہیں کیا یہ کیسی انٹری ہے نہ کوئی پھول نہ چھاور ہوئے نہ ساتھ میں بہنیں لے کر آئیں نہ ہی کوئی سہیلیاں ہیں دولن کے پکچرز بھی نہیں بنی نا پلان تو یہ ہی سب کچھ کیا تھا ہونا بھی یہ ہی چاہیے تھا پر ایتا ٹیک سے بیٹی بنا کوئی گھڑ بڑھنا ہو نہیں بابا پلیز ہاتھ میں چھوڑے کیونکہ یہ دیکھ کر میرے دماغ میں وہ منظر آجاتا ہے جب ان سب کے سامنے آپ نے ایسے ہی ریکویسٹ کی ہوگی یہ کیا کہہ رہی ہے پتہ نہیں میں پوچھ کیا راتلی پلیز کیا ہوگی آپ کو اس نے اپنی بہن کو روک دیا بہت شوق ہے آپ کو بیزت ہی کرانے کا ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری آپ سب کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں سب اپنی اپنی ٹیبلز پر رکھیں چاہے وہ صدقہ ہو خیرات ہو زکاة ہو وہ سب سے ان کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے امان پیٹا کیا ہوا بانو آپا شرما کیوں رہی ہے وہ کیا ہے نا کہ میں آپ کی طرح صلیقہ پسند نہیں ہوں اس لیے مجھے وہ صلیقہ نہیں آتا کہ جس صلیقے سے آپ نے میرے بابا کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوں گے اب دیکھیں نا پیسے بابا دیں یا شادی میں آنے والے مہمان اس سے کیا فرق پڑتا ہے ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا اور پھر مانگنے والے ہاتھ کو شرم کیسی بڑی شان سے آپ کے جھوٹے بیٹے نے مجھے اپارٹمنٹ دکھایا تھا اور اس کے بعد ہم ہی سے اس کے پیسے مانگ لئے یہ یہ کیا ہو رہا ہے علو صاحب کیا ہوا آپ سب لوگ مجھے تنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں نہیں ہے آپ کے پاس پیسے کوئی پیسے نہیں دے گا تو اب کیا ہوگا بغیر پیسوں کے تو یہ لوگ تو شادی نہیں کریں گے میرے بابا کا بینک لون بھی تو ریجیکٹ ہو گیا نا میں بتاتی ہوں آپ سب لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ اب یہ شادی تو نہیں ہونے والی پر ہاں ایک سبک یہاں سے ضرور لے کے جائیے گا اپنی بیٹی کو کبھی اتنا بوجھ مت سمجھیے گا کہ اپنے کندھوں سے اتارنے کے لئے کسی دوسرے کو لاکھوں دینے پڑ جائیں چلے جائیے تھانکیو موسیقی 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 موسیقا 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 انکل گھر چل کر آرام سے بات کرتے ہیں بیزت یہاں ہوئی ہے بات بھی یہی ہوگی سب کے سامنے موسیقا 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 عالم صاحب ہم بڑی محبت سے اور بڑے مان سے آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کے اس گھر سے لے جانا چاہتے تھے لیکن آپ کی بیٹی نے تو ہمیں ظلیل و رسوہ کر کے رکھتی ہے سب کے سامنے آپ کی خاموشی سے کام نہیں چلے گا عالم صاحب آپ کی بیٹی نے گرے باند سے پکڑ کے ہمیں اس کیچڑ میں دھکا دیا ہے جواب تو آپ کو دینا پڑے گا موسیقا انکل ہو سکتا ہے کہ ایمان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو جذباتی ہے ہچکل کے بچے تو جذباتی ہونے میں اور بےہودہ ہونے میں فرق ہوتا ہے برخدار بتائیے نا عالم صاحب ہم نے آپ سے کب ایمان کی کوئی مجھے تو سمجھے نہیں آ رہے آپ کی بات کی جو ایمان نے ہمیں سب کے سامنے بیکاری بنا دیا آنٹی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے خود بابا سے نوے لاکھ مانگے تھے اپارٹمنٹ کی قسطیں دینے کیلئے وات؟ میں نے؟ کب؟ جب آپ ایمان کو ڈریس دلوانے بزار لے کر جا رہی تھی پھر اس کو بھیج کر آپ ہمارے گھر رکی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کے گھر رکھنا اتنا بڑا جرم ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ ثبوت بتائیے نا کوئی کوئی ہے ثبوت آپ کے پاس یا پھر اس ایک دن میں نے آپ لوگ اسے کچھ مانگا اور آپ لوگ چپ چپ مانگے واہ کیا بات ہے آج تو سچ بول دو شاہستہ تو یہ اپارٹمنٹ والی بات ایمان خود تو نہیں ازیوم کر سکتی اور عالم اکل بلا وجہ بینکوں کے دھکیے کیوں کھائیں گے آنٹی آپ مسلسل بابا سے رابطے میں تھی اس بارے میں ہاں تھی وہ تو شادی کی تیاریوں کے بارے میں ویسے اگر آپ کے پاس کوئی میرا میسیج ہے کال ہے تو بتائیے ثبوت دیجئے بس کیسے بابی کی بس کیسے جو غزب آج ہو چکا ہے اس کے بعد کچھ دکھانے کی کنجائش تا لیا کہیں دیکھئے گھوریے مجھے چور بنانے والی نظروں سے دیکھئے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ کس پہ الزام لگانا سب سے آسان ہے اور بھائی صاحب آپ سے میری اپارٹمنٹ کے بارے میں صرف ایک دفعہ بات ہوئی وہ بھی کل ہے جب آپ نے مجھے فون کر کے پوری طرح اپارٹمنٹ ایمان کے نام لگانے کو کہا تو بھائی مجھے مجبوراً بتانا پڑا کہ میرا بیٹا جابلیس ہے اور اس نے ساری سیونگز اس اپارٹمنٹ اور شادی میں لگا دی ہیں اب اس کے باس پیسے نہیں ہیں وہ ابھی بھی رکا ہوا ہے تو ایک انٹرویو کے لیے رکا ہوا ہے عالم صاحب اگر میرے بیروزگار بیٹے سے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی تھی تو مت کرتے آپ کی بیٹی ہے آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے تھے لیکن اس کے لیے ہماری عزت کو نیلام کرنے کی کیا ضرورت تھے عالم صاحب شہزاد ان کی نیت پہ اتنی جلدی شک مت کرو بس آپا بس کر دیجئے باپ اور چلیں یہاں سے یا تپر دیکھر ایک آپ ایک ہوں یا تپر دیجئے ایک ہی اس وقت اگر دو facے اگر دوالی اگر دوالن یا تپر دوالی چلیں دوالی موسیقی موسیقی تھا کیوں میرا کوئی فوند موسیقی ہاں سان کدھر ہو یار زرہن لوکیشن تو بھیج دو بینکوٹ کی انکل کو کال کی تھی ریسی بھی نہیں کر رہے تم ابھی تک پہنچے نہیں ہو ظاہر سی بات ہے یار ویگ ڈیر پہ فنکچن رکھو گے تو لوگ لیٹ تو ہوں گے نا خود تو تم ابھی تک پاکستان پہنچے نہیں ہو اینیوے مجھے لوکیشن بھیج دو میں پہنچ کر کال کرتا ہوں اوکے بھائی کس کا فون ہے زین کی مجھے لی جائے جی سلام علیکم امی کدھر ہیں آپ لوگ اب سے میں فون کر رہا ہوں کوئی اٹھائی نہیں رائے خیر وہ شان رستے میں ہے اس کو لوکیشن پین پلیز بھیجیں زین ہم واپس گھر جا رہے ہیں اور شان سے کہنا وہ بھی چلا جا ہے واپس واپس جا رہے ہیں کیوں باقی باتیں گھر پہنچ کے کلیں گے اور جب تک مجھ سے تمہاری بات نہ ہو جائے ایمان اور اس کے گھر والوں سے کوئی بات ابھی نہ کرنا شہزاد جب تک صحیح بات کا پتہ نہ چل جائے تم زین سے کچھ مت کہنا پہلے ہی پریشان ہے بچہ رہا آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری آپ سب کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں سب اپنی ٹیبلز پہ رکھتی جائے پھر چاہے وہ ستکہ ہو خیرات ہو زکاة ہو میرے سسرال والوں کو صرف پیسے چاہیے اس سب سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں پیسوں کی ضرورت جو بہت ہے واچھا میرے کیا ہو بانو ابا شرما کیوں رہی ہے وہ کیا ہے نا کہ میں آپ کی طرح سلیکہ پسند نہیں ہوں مجھے وہ سلیکہ نہیں آتا کہ جس سلیکے سے آپ نے میرے بابا کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوگی پیسے بابا دے یا پھر شادی میں آنے والے مہمار اس سے کیا فرق پڑتا ہے ضرورت تو پوری ہو رہے گا اور پھر مانگنے والے ہاتھ کو شرم کیسے بڑی شان سے آکے چھوڑنے میں چھوڑا ایمان ایمان فون ہے در دو مجھے اس قول کے بعد what the hell happened there ایمان یہ کیا کیا تم نے سوال یہ نہیں سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں کیا تم نے جیسے تم لوگ ہونا زین تو کے بعد افرے بھی تم یہی ڈیزرف کرتے ہو تم جھوٹے تمہاری پوری فاملی جھوٹی you know what I'm glad to inform you کہ آپ کا پلان فلوپ ہو چکا ہے don't you dare say another word ایمان why why can't I say anything جب تم لوگ یہ سب کچھ کر سکتے تو میرا بھی جو دل چاہے کا میں وہ سب کچھ کاؤں گی پلان کیا تھا تمہارا کیا سوچا تھا تم نے وہ اپارٹمنٹ گرانٹ شادی وہ سارے فیچر ٹریپس وہ سب وہ سب کے پیسے بھی میرے بابا دینے والے تھے پیسہ پیسہ ہر وقت تمہارے دماغ کے اوپر پیسہ ہی رہتا ہے میں جو بھی تھا سب کچھ میں نے کلیر کر دیا تھا جو کچھ بھی میں نے کیا نے دل سے کیا تھا ایمان really اگر ایسا تھا تو پھر کس لیے تمہاری ماں میرے بابا کیا کے ہاتھوں پینا رہے ہیں بس کر دو بس کرو بس کرو بس نہیں ہی ہمانا مجھ سے زویا ہلو ہلو اس سے پرداش نہیں ہو رہا اس سے پرداش نہیں ہو رہا میرے سب کچھ کیا ایمان 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 لابس ہاں ہر کام میں مسلیات ہوتی شکر ہے نا جو کچھ ہونا تا وقت سے پہلے پتا تو چل گیا ہمیں محبت ہوگی دیں جاؤس جاؤس محبت ہوگی دیں جاؤس ایمان ایمان محبت ہوگی دیں جاؤس محبت ہوگی دیں جاؤس محبت ہوگئی دیں جاؤس تو اس بات کے نوبت ہی نہ آتی اروی انہوں کا حق تھا یہ پوچھنا حق پہلے بھی یہی ہوتا باب زین بیٹا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا میں نے تو اس لیے انہیں بتایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے کچھ چھپا رہے ہیں لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم تو روز انٹرویو کے لیے جا رہے ہو انشاءاللہ اس سے اچھی جوب مل جائے گی لیکن میں اسے پتہ نہیں کیوں ہو گیا لیکن تم فکر نہیں کرو میں کل خود جاؤں گی ان کی گھر ابھی وہ غصے میں نا کل تک غصے ہوتر جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا ان کی گھر سلسلہ اب ختم ہو گیا میرے زندگی سے بھی اور میرے دل سے بھی بیٹا اتنی جلدی فیصلہ مت کرو زین افسوس تو اسی بات کا ہے کہ اتنی جلدی فیصلہ کیوں نہیں لیا اب سب کچھ نظر آ رہا تھا کیوں شاید محبت ہو گی تھا میں بھی آتا ہوں آپ بھی تھک گئے ہوں گی صبح سے ساڑی پہنکے گھوم رہے ہیں گو انڈ ریلاکس کلیجہ چھلنی نہیں ہوا تمہارا اپنے بیٹے کو اتنی عذیت میں دیکھ کے اتن دور نہیں شاہستہ جب تم اپنے آپ سے نظری ملانے کے قابل نہیں رہو گی تب کی تب دیکھیں گے ہوا اس وقت تمہیں آپ سے نظری ملا سکتے ہیں اب کیا آنکھ ہوئے آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں امید ہے اتنا سبک کچھ ہوگا آئندہ میرے بیٹے کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کچھے موسیقی 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 جاتے ہوئے کامرے کا دروازہ بند کرتی شانا سب سے کہہ دینا مجھے کوئی تھنگ نکھر جی چلائیے مت آج نہیں بنتا آپ کا آج تاکہ ہمیں کٹیرے میں کھڑا کرتے آئے ہیں آج ہم کیوں خاموش رہیں گے جواب تو دینا ہوگا ان کو بتائیے نا بتائیے کیوں شادی کروانا چاہتے تھے آپ میری سمیر سے اسے کہتے ہیں ہیٹ کا جواب پتھر سے دینا مجھے خاموش کروایا تھا نا تم نے آج دیکھ لو تمہاری آواز ہی تمہیں لے ڈوبی شادی کا ٹوٹنا مبارک ہو ایمان اتنا بے وقت کر دیا تم نے مجھے کچھ پر ٹرسٹ تو کیا ہوتا میں اتنی محنت کرتا کہ زمگی میں تمہیں کسی چیز کی خواہش باکی نہ ہے تھی تم تو چاہتے چاہتے میرا خود پر یقین بھی ساتھ لے گئی ایمان کتنا اکھل مند سمجھتی تھی خود کو میں کتی بے وکوف نکلی کوئی رسال اتنا بوافید کیسی ہو سکتی اے تم میں یہ محبت تلابس کرتی رہی اور تم تم مجھ میں بنا فائدہ مجھے 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 metہا جاہیی ت Lindsay ساب مری گالتی ہے مجھے مجھے یہ سابنہ بولنا چاہیے تھا اب به چرمندہہ ہونے پسٹ کندش و کے �سس مجھے مف کر دو ملی گذر شباح ریزة بہرہ تمہاری ایساال مندہ مجھے سچ بتا کر احسان کیا ہے تمہنے مجھوار ورنہ بابا نے تو مجھے اتنا بھی حق نہیں دیا کہ سچ جان کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی میں تو ہمیشہ بابا کی ہر پریشانی بانٹی ہے پھر کیوں میں ان پر پوچھ کے من گئی ایمان ایک باپ کو اس کی بیٹی کی کمائی سے زیادہ اس کی خوشی حزیز ہے بابا کو تم خوش لگی بلکہ پہلی بار اتنی خوش زین کے ساتھ وہ صرف تمہیں تمہاری خوشیاں دینا چاہتے تھے بسورت دھوکے کی تیرے اب اب کیا ہوگا کیا کروں گی میں میں کیا کروں گی ہتemos ہم اب کیا کریں گوں ہم ڈایا کروں گی گیا کروں گی گیا کا ڈایا موسیقی موسیقی